السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ناریل کے درخت کے بیج کے بارے میں تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے دوستو کچھ پودوں کے بیج پانی کے ذریعے پھیلتے ہیں ان بیجوں کی خصوصیات دوسرے پودوں یا درختوں کے بیجوں سے مختلف ہوتی ہیں حال کے طور پر جو پودے پانی کے ذریعے اپنے بیجوں کو پھیلاتے ہیں ان کے ساخت کچھ ایسی ہوتی ہے کہ وہ زیادہ پھیلاؤ اور کم وزن کے حامل ہوتے ہیں ان کے ساسات ان کے وہ ٹیشوز جو انہیں تیرنے میں مدد دیتے ہیں مختلف شکلوں کے ہوتے ہیں ان کے خلیے اسپنج نما ہوتے ہیں جن کے خالی حصوں میں ہوا بری ہوتی ہے اور پھر وہ آسانی سے تیر سکتے ہیں علامہ ازہ ان بیجوں کے اندر ایک اضافی احتیاطی حصہ ہوتا ہے جو کہ ایمبریو کی حفاظت کرتا ہے ایمبریو جس کے اندر مکمل پودے کی معلومات موجود ہوتی ہیں ان بیجوں کے علاوہ جو پانی کے ذریعے پھیلتے ہیں ایسے بیج بھی ہیں جو تقریباً آٹھ سو دن تک پانی میں تیر سکتے ہیں اور اس دوران نہ تو وہ خراب ہوتے ہیں اور نہ ہی پھورتے ہیں کیونکہ یہ بے حد مضبوط ہوتے ہیں ایسے بیجوں میں سب سے مشہور ناریل کے درخت کے بیجے ہیں یہ بیج محفوظ سفر کی خاطر ایک سخت خول میں بند کر دیے جاتے ہیں اس سخت خول میں لمبے سفر کے لیے درکار ہر شے موجود ہوتی ہے مثلاً پانی وغیرہ اس کے علاوہ اس کے بیرونی حصے پر ایک مضبوط چھلکی سی لپکی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بیج کو پانی کے اندر رہتے ہوئے کوئی نقصان نہیں پہنچتا ناریل کے بیج کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر ہوا بری ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ ہلکا پھلکا ہو کر پانی پر تہتا رہتا ہے ان خصوصیات کی وجہ سے بیج پانی کے دارے پر ہزاروں میل کا سفر تہہ کرتا ہے اور جب یہ کنارے پر پہنچ جاتا ہے تو پور کر ناریل کے درخت کی صورت اختیار کر جاتا ہے یہ بالکل ایک غیر معمولی صورتحال کے ناریل کا بیج زمین پر پہنچتے ہی پور پرتا ہے کیونکہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بیج پانی دینے پر پورتے ہیں تاہم ناریل کے بیج کے لیے ایسا ممکن نہیں ہے اپنی مخصوص ساخت کی بدالت پانی کے ذریعے پھیلنے والے بیج اس اصول سے مستثنہ ہوتے ہیں اگر یہ بیج بھی پانی میں جاتے ہی پور پرتے تو یہ بہت عرصہ پہلے نکارہ ہو چکے ہوتے بہر ہر ان بیجوں اور درختوں میں ایسا نظام موجود ہوتا ہے جو ان کے مخصوص محول سے مکمل مناسبت رکھتا ہے اور ان کے زندہ رہنے کی وجہ بھی بنتا ہے ظاہر ہے کہ یہ مخصوص دیلائن اور خصوصیات اس طرح سے وجود میں نہیں آسکتے ہیں جیسے کہ ارتکا پسند انہیں بیان کرتے ہیں بیج کے اندر موجود خوراک اور پانی کی مقدار ان کا خشکی پر پہنچنے کا عرصہ مختصراً ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز اور اداد و شمار جو ایسی خصوصیات کو قیم رکھنے کے لیے درکار ہیں اللہ کی طرف سے مکمل طور پر پیدا کی گئی ہیں اللہ تعالی جو کہ افاقی طاقت کا عقل اور مالک بھی رکھتا ہے دوستو آج کی ہماری ویڈیو یہاں تک ہی ہے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی